میں ہوں لاہور سے آپ کا ذل فکار علی آئی ایم ایف نے سات ارب ڈالر کا کرز منظور کر لیا ہے پاکستان کے ایکنومک انڈیکیٹرز انفلیشن جو جون دوزار تیس میں تھرڈی ایٹ پرسنٹ تھی وہ کم ہو کے سنگل ڈیجٹ پہ یعنی نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ ہے اس طرح پاکستان کا جی ڈی پی گروت ریٹ خاص طور پر لاشکیل منفیکچنگ جو دوزار تیس میں فائی پوائنٹ فور پرسنٹ نیگٹیو تھی وہ اس وقت ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے اور جون دوزار پچیس تک یعنی نوہ مالی سال میں اس کا ٹارگٹ ہے ٹری پوائنٹ فائی پرسنٹ اس میں سب سے بہتر پرفارمس جو دی ہے وہ پاکستان کے ٹیکسٹل سیکٹر نے دی جو پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ سیکٹر ہے تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں اس وقت چل رہی ہیں اس کے باوجود کہ پاکستان میں سیاسی عدمیستہ کام نہیں تھا پاکستان میں لوگ ایک سیاسی جماعت خاص طور پر سڑکوں پہ تھی پاکستان کے عوام کے حجیان کی کیفیت تھی بہت زیادہ نیچلی لیول پر اس مہنگائی نے بہت ساری ڈسٹورشن کر دی تھی پڑی تباہی ہوئی تھی اس تباہی کے اس سارے عدمیستہ کام کے باوجود پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے کئی بار یہ ثابت کیا ایٹمی دماغوں سے اب تک یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر بڑی جان ہے اس کے اندر اتنی جان ہے کہ ان سب کے باوجود پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا ہے جو پہلے موڈیز کی ریٹنگ تھی اس میں میں آپ کو اس لئے یہ فگر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ موڈیز کی ریٹنگ جو تھی وہ اس وقت جون دوہزار تیس میں وہ سی ڈبلے تھری تھی سی ڈبلے تھری ریٹنگ کا مطلب پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے بلکل آخری درجہ پہ پہنچ گیا ہے ایک پرسنٹ یعنی ایک درجہ ریٹنگ نیچے ہے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفالٹ سے ریٹنگ امپروف کر کے اب سی ڈبلے ٹو پہ آگئی ہے ہم بجائے نیچے جانے کے اوپر نکل گئیں گے یعنی ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر آگئے ہیں لیکن ابھی بھی خطرے کے اس ریڈ زون میں ضرور ہیں جہاں سے اگر یہ تباہی ہوتی ہے تو پھر نیچے ڈیفالٹ ہی ہے اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تو پاکستان میں انفلیشن ریٹ جو اس وقت 38 پرسنل پاکستان نے ایکسپیرینس کیا ہے وہاں پہ 70 فیصد تھا اگر 38 فیصد پہ یہ عوام کا عالو ہے تو ڈیفالٹ رنے کے بعد 70 فیصد ہوتا تو پاکستان کے عوام کا کیا حشر ہوتا اس لئے ڈیفالٹ ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کا سوچنا بھی پاکستان کے عوام کے لئے گناہ ہے اور اس سب چیزوں کے بعد پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں لاہوری وانے سنتو تجارت کے نومتخب صدر میاں بزرشاد لاہور کی کارباری برادری میں بہت بڑا نام ہے ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے گروپ نے جو پیاف انجم نصار گروپ ہے جو ان کا اتحاد تھا اس نے ایک تاریخ رقم کی ہے حالی انتخابات میں کارپٹ کلاس میں کلین سویپ اور اسوشیٹ کلاس میں کلین سویپ یہ کلین سویپ کا دور بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اس لاہوری وان میں نظر آیا ہے ان سے بعد میں سوال کریں گے لیکن پاکستان کی اکانومی پہ پہلے گفتگو کرتے ہیں میاں بزرشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ سامہ ڈیچل پہ آئے ہیں پاکستان کو میں سیدھا سوال کرتا ہوں آپ سے پاکستان کس وقت جو میں نے انڈیکیٹر پہ آپ کو بتائے ہیں سب سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے دیکھیں اگر ایک گھر میں بھی امن ہوگا نا تو گھر کا محول بچوں کا منٹل لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے اگر ہر وقت توڑ پھوڑ کی سیاست ہوگی ہر وقت لڑائی جگڑا ہوگا تو لوگ اس طرح دیان دیں گے اپنے کام کی طرف توجہ نہیں دیں گے اس وقت دوزار تئیس اور دوزار چوبیس میں اتنا بڑا فرق آ گیا ہے تقریبا تقریبا آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم سٹاک اوش چینج سے شروع کریں تو فورٹی سکس تھوزنڈ سے آپ ایٹی ٹو تھوزنڈ پہ چلے گے انڈیکس جو بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اسی وجہ سے آئی ایم ایف نے آپ کو سات ارب ڈالر کرزہ دیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ ہماری ایکانومی میں بڑی جہان ہے صرف اور صرف خدا کے لیے اس قوم کو ایک سال کا ٹائم دے دیں ایک سال کس لیے کام استقامات کرنے کے لیے یہ سڑکوں پہ بند کریں تھوڑا سا تھوڑا سا اکانومی کو چلنے دیں لوگ پہلے ہی ڈسٹرب ہیں نہیں یعنی یہ احتجاج تو ہر بندے کا حق ہے پھر کیسے کرنا چاہیے مگر اسمبلی میں کریں اسمبلی میں کیوں گئے ہیں اگر اسمبلیوں میں استجاج اگر آپ جو کچھ کرنا ہے آپ ٹیبل پہ کریں دنیا کا کوئی صلاح ٹیبل پہ ہوتی ہے احتجاج سے نہیں ہوگی تو وہ تو کہتے ہیں ہمارے اگر ہمارا ملک ہے نا اگر سب کا ملک ہے چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو اس کو بیٹھ کے تیہ کریں نہیں پی ٹی کہہ رہی مثلا ہم سیدھا سوال کرتا ہوں آپ سے کہ پی ٹی ایک سی جماعت اپوزیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ سڑک پہ آئیں گے احتجاج کریں گے اور بند کر دیں گے پاکستان کو وہ تو روز اپیل دیں امران خان صاحب کہتے ہیں احتجاج حق ہے سب کا میں احتجاج سے کسی کو منع نہیں کر رہا مگر اس وقت ایک سال خدا کے لیے ہم بورڈر لائن پہ کھڑے تھے ہم ڈیفورٹ میں جا چکے تھے اگر اللہ نے آپ کو پھر سمبلنے کا موقع دیا ہے اس موقع کا فیدہ اٹھانا چاہیے کوئی تھوڑا سا کام کرنے دیں گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ کام نہیں کر پائے گی تو کیا اگلی آنے والی گورنمنٹ کام کر پائے گی پھر یہ جو ہے نا لڑائی یہ ختم ہونی چاہیے کم از کم اتنے غریب ملک اتنے آپ دیکھیں دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہم چلے گئے ہیں پاسپورٹ میں ہم نیچے سے دوسرے تیسرا نمبر رہ گیا ہمارا یہ کل کی بات ہے افغانستان نے بارہ ارب ڈالر اپنے ریزرٹ کر لی ہیں ہم مائنس میں ہیں ہمیں اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے اگر ہم لوگوں کو روزگار نہ دے سکے تو ہم پھر ڈفالٹ میں چلے جائیں گے اس آئی ایم ایف کے پیکج کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا یہ اٹھتا لے گر چلی نہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فاج پاکستان کو بزنس کمیونٹی کو ملک کے مشاورت کرنی چاہیے یہ بیوروکریسی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے اداریں نقصان میں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بزنس مین کی مشاورت نہیں ہے اس لیے بزنس مین کی مشاورت کے ساتھ معاملات کیے جائیں کوٹوں میں جو کیسیز ہیں بیجا قسم کے ان کو حل کرنے کے لیے ڈیسپیوٹ ریزولونگ ٹمیٹی ہونی چاہیے نیشنلائز کرنے کے لیے جو چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں ان کو ڈی نیشنلائز کریں آکشن کریں پی آئی اے کو کریں میں آپ کو تین انڈیکیٹر آپ کو بتا رہا ہوں ایک یہ کہ پٹرول کی قیمت جو تھی وہ دو سو اٹھاسی روپے تھی چند دن پہلے اب وہ دو سو انچاس پہ آگئی ہے دو سو بیس تک آجے گی تو اٹھتیس روپے کا تفرق ابھی پڑ گیا اس کا پاکستان کی مہنگائی پہ آپ کی انڈسٹری پہ یا کاروبار پہ کیا اثر ہوگا دیکھیں جی اگر دو سو بیس پہ وہ آجے یہ ابھی جو آیا ہے ابھی بھی آشتہ اشتہ گرے گا ادھر ڈالر ویک ہونے کی وجہ سے بھی آئے گا دیکھیں اگر اگر فائی پرسنٹ ڈالر ہم دسمبر تک نیچے لے آتے ہیں اور جون تک فائی پرسنٹ اور نیچے گرا لیتے ہیں اگر ہم دو سو چالیس پہ ڈالر لے آئیں تو واضح فرق دس پرسنٹ کا فرق آ جائے گا دس پرسنٹ مین بیس پرسنٹ کیونکہ ڈیوٹی بھی لگتی ہے اس کے بعد جب روپیہ سٹیبل ہو جائے گا لوگوں کو دیکھیں سب سے بڑا بات ہے جو حوالے کا کام ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا اب آپ دیکھیں ریمیٹنس صاحب کی کتنی اچھی طریقے سے اوپر جا رہی ہے ریمیٹنس کا میں فگر آپ کو دے دیتا ہوں کہ اپنا دوزار پچیس میں جو جولائی گست کے دو پچھلے دو مہینے ہیں ان کے اندر فائی پوائنٹ نائن فور بلین ڈالر آئے ہیں اور پچھلے سال دوزار چوبیس میں اسی جولائی گست میں آئے تھے چوالیس پرسنٹ کا اضافہ ہے فورٹی فور پرسنٹ پاکستان کے ریمیٹنسز میں جولائی گست کو کمپیرزن کر کے اضافہ ہے تو اس کا نتیجہ تو سامنے آ رہا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر گورنمنٹ باہر سے جو لوگ پیسے بھیج رہے ہیں ان کو یہاں پہ پر آپٹی خریدنے پہ ٹیکس ویو آف کر دینا تو میں سمجھتا ہوں یہ فگر دبل ہو جائے گی اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پر آپٹی لیکن ان کو ڈیکلیریشن تو دینی ہوگی نہیں نہیں وہ ڈیکلیریشن جب پیسہ باہر سے بھیجے گا تو ڈیکلیریشن تو آٹومیٹک ہوگی اور اس پہ گورنمنٹ کو فائی پرسنٹ کا بونس دینا چاہیے ابھی آپ مجھے بتائیے کہ جو خاص طور پر آپ کا سیکٹر ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں بجلی کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے بجلی بڑی مہنگی ہے بجلی کہتے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم بیس فیصد تک سستی کر دیں گے اگلے جون تک ہم بیس فیصد بجلی کو نیچے لے آئیں گے اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا بیس پرسنٹ اس لیے آ رہی ہے نا جی دس پرسنٹ ہوں نے ڈالر کو نیچے لے آنا ہے تو دس پرسنٹ تو وہ فیدہ ہو جائے گا اور دس پرسنٹ گورنمنٹ اپنی پرائس کٹ کرے گی ٹیکسز کام کرے گی ٹیکسز کام کرے گی آئی پی پیس کے ساتھ آئی پی پیس کے ساتھ جو کپیسٹی چارجز ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کام کرے گی اور ڈیفینیلڈی چیمبر بھی انہیں اڈوائس بجوائیں گے کہ جی اس کے اوپر کام کیا جائے تو فرق کیا پڑے گا اس سے اس سے جی ٹونٹی پرسنٹ جو آپ نے کہا ہے اس سے ہو سکتا ہے پچیس پرسنٹ نیچے آ جائے نہیں تو انڈسٹری کا کرے گی اس سے انڈسٹری پچیس پرسنٹ نیچے آئے گی تو ڈیفینیلڈی ابھی تو بیجو کی کھپت انڈسٹری میں بیس فیصد گر گئی اس لیے گری ہے نا جی جب آپ دیکھیں چیز کو مہنگی کر لیں گے اس کی شوٹیج کر دیں گے دیکھیں میں انڈسٹری سٹیٹ کو لکپت کی مثال لیتا ہوں یہ فورٹی نائن میگا وارٹ چلتا تھا آج وہ پندرہ میگا وارٹ چل رہا ہے وہاں پہ لوڈ ہی ختم ہو گیا ہے اگر جب پرائیس نیچے آئے گی ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں گے میں سب فورن انویسٹمنٹ کا بڑا زیادہ لوگوں کو شوک ہے اب اس کا شوک ہے مثلا ہماری ضرورت بھی ہے تو دوزار پچیس میں جولائی گست کی فگر دینے لگا ہوں چار سو تریپن میلین ڈالر اور اس سے پچھلے سال دو سو باون میلین ڈالر یعنی کوئی سیمنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ایٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہے فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر وہ اس لیے بڑی ہے جی سارا پیسہ سٹاک اچینج میں گئے سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو لوکل سرمایہ دار ہے سرمایہ کار ہے وہ کیوں نہیں انویسٹمنٹ کر رہا نہیں وہ کریں گے دیکھیں اب اس وقت صورتحال ہے کہ پاکستان کی سٹاک اچینج جو یورپین ہیں امریکنز ہیں جو اسٹیلین ہیں جو فورنر ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی مارکٹ جو ہے اس وقت سٹاک اچینج اس میں گروت لیول بہت زیادہ ہے کاؤسٹنگ بہت بڑھ چکی ہے مثلا ایک سٹیل میل اگر سو ملین ڈالر میں لگتی تھی آج وہ سٹیل میل لگانے جائیں گے تو دو سو ملین ڈالر میں لگتی ہے تو اس لیے دیکھیں اب سیمنٹ پلانٹ ہے ٹیکسٹائل ہے تو وہ انڈسٹی لگانے کی جو کاؤسٹنگ ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے تو اس لیے ہماری جو سٹاک اچینج اوپر جا رہا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انڈسٹری کی کاؤسٹ اوپر جانے سے نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی لوگوں نے سٹاک اچینج میں پیسہ لگایا سٹاک اچینج میں لگایا ہوا پیسہ اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ ابھی چینہ کا سی پیک بھی آ رہا ہے اب وہاں پہ ری لوکیشن او دا انڈسٹری ہو رہی ہے انہوں نے ایک گورنمنٹ نے ابھی چینہ گئے تھے پرائیم نسٹر تو وہاں سے بات ہو گئی ساری چیزیں مکمل ہو رہی ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ اچھی جن پنگ شاید آ رہے ہیں تو گوادر پورٹ بھی بہال ہوگی وہاں پہ ائرپورٹ بھی اپریشنل ہوگا اور چینہ سے انڈسٹری پاکستان میں آئے گی آپ کی لوکل انڈسٹری چینہ سے آنے والی انڈسٹری کا مقابلہ کر لے گی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جپان ہر چیز بناتا تھا گیزر، تھرمس، ٹوئٹا، ہر چیز اب دنیا میں اگر آپ جا کے چیک کریں چائنہ ہر پورٹکشن میں دنیا میں اوپر چلا گیا اب ان کے ہاں کاسٹ و پورٹکشن بڑھ گئی ہے اب وہ دیفینیٹلی ان میں کچھ سینکشنز لگ گئی ہیں امریکہ نے سینکشنز لگا دی ہیں ان پر ڈیوٹیز لگا دی ہیں اب وہ انڈسٹری لسٹ وہ ان کا انڈویسٹر یہاں پر انڈسٹری لگانا چاہتا ہے کیوں؟ اگر وہ میڈین پاکستان ہوگا اس کے اوپر ڈیوٹی نہیں ہوگی تو دیفینیٹلی وہ یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ لائیں گے اور لانی بھی چاہیے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ اگر لیول دیکھیں ادھر چالیس ہزار روپے ہے ہزار یوان بنتا ہے اور وہاں پہ منیمام ویجز جو ہے تین ہزار یوان ہے یعنی کہ ہم سے دو سو پرسنٹ زیادہ ان کی لیبر ریٹ ہے تو دیفینیٹلی وہ اپنی انڈسٹری ہزار شفٹ کر رہے ہیں کئی ایم او یو سائن ہو رہے ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں سرامی کے انڈسٹری میں فول آگئے ہیں آپ کی یہ ہاؤس ہولڈ میں بلکل فول طور پہ وہ آ چکے ہیں تو جو ڈینر سیٹ مثال دیتا ہوں ایک لاکھ روپے کا تھا چائنہ کا وہ پاکستان میں پچاس ہزار کا ہو گیا ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انویسٹر یہاں آگئے ہیں اسی طرح ٹائل جو آپ کی چھے ہزار میٹر تھی وہ تین ہزار میٹر ہو گئی اچھا نہیں وہ تو فرانس مگلنگ کا نہیں نو 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 یہ پلانٹ لگے ہیں فیصلہ باد انڈسٹری سٹیٹ میں پلانٹ تین پلانٹ لگے ہیں آرڈینڈ نے لگایا ہے ازار گروپ نے لگایا ہے اور ایک دو اور گروپوں نے لگایا ہے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کیوں انویسٹر اس وقت وہاں کی جو ہمارے ہاں پرابلم جو انویسٹر نہ آنے کی بیسک ریزن جا ہے الیکٹرک سٹی کاؤسٹ ہے اگر اس کو کٹ کریں گے مارک آپ کو کٹ کریں گے میرے صاحب ایک افغان سمگلنگ کا بہت بڑا ایک رول تھا پاکستان کی اکانومی کو شیٹر کرنے میں تباہی میں میں آپ کو فگر دیتا ہوں کہ جون تا دو دار تیس میں سیون پائنٹ نائن بلین ڈالر کی فرانس ٹرانسٹریٹ ٹریڈ کی پاکستان کے وہ کر رہے تھے وہ کم ہو کے آگیا ٹو پائنٹ نائن بلین ڈالر پانچ ارب ڈالر کا مطلب یہ ہوا کہ سکٹی تری پرسنٹ سے زیادہ کی ریڈکشن ہے وہاں پہ کھپت کم ہو گئی ہے یا وہاں پہ لوگ بھاگ گئے ہیں کیا چکر کے آئیے اتنی بڑی ریڈکشن یہ سمگلنگ کا مال پاکستان میں جو آ رہا تھا یہ آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے جی جنہوں نے جو فسٹ میٹنگ کی تھی ہمارے میاں انجم نصار صاحب اور میاں محمد علی صاحب اس میٹنگ میں آرمی چیف کی میٹنگ میں بیٹھے تھے انہوں نے کلم کھلا کہا تھا جی یا سمگلنگ کا کھول دیں یا انہیں ازاد کر دیں یا بزنس اسٹک کریں تو یہ تو کریڈٹ میاں انجم نصار اور میاں محمد علی صاحب کو جاتا ہے جن کی تجویز پہ آرمی چیف صاحب نے ایکشن لیا ڈالر کے اوپر انہوں نے تجویز دی سمگلنگ کے اوپر انہوں نے بڑے ہارٹ ٹاک کی میرے استاد میاں محمد علی صاحب نے تو یہ دو چیزیں جو ہیں نا یہ چیزیں دیکھیں ہم ہم بزنس میں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک چیز دو روپے کی کوسٹ کرتی ہے ڈیرڑ روپے کی کیوں بک رہی ہے وہ ڈیرڑ روپے کی وجہ سمگلنگ تھی تو آپ دیکھ لیں افغانستان میں وہی ان کی چھ سات کروڑ کی عبادی ہے کہاں وہ ان کی ہم افغانستان سے تقریباً پندرہ ارب ڈالر کی سمگلنگ کرواتے تھے وہ تو اب ساری رہ گی ہے دو ٹو پائنٹ نائن بلین ڈالر یہ زیرو ہونی چاہیے سر سمگلنگ تھی نا اب یہ زیرو پہ آئے گا انشاءاللہ میاں عبدر شاہد آپ کا بہت چھوک رہا آپ سما کے ساتھ گفتگو میں تھے ناظرین میاں عبدر شاہد نومنتکب صدر لاہور یوانے سنتوں تجارت نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اس بات پہ دیا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن خاص طور پر پی ٹی آئی اور ان کے لیڈر نمیران خان جو اس وقت جیل میں ہے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ خدا کے لیے صرف ایک سال دے دیں پاکستان کو اس کے بعد آپ جتنی مرضی ایجیٹیشن کریں جتنی مرضی آپ احتجاج کریں جس طرح مرضی جلسے کریں جلوس کریں پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے وام کی قسمت کو بدلنے کے لیے مہنگائی کے خاتمے یا کمی کے لیے صرف ایک سال دے دیں آمن کا ایک سال آپ کا بہت شکریہ